You need the official WhatsApp to login تو اگر آپ کو کسی بھی WhatsApp کے اوپر یہ والا problem دیکھنے کو مل رہا ہے چاہے وہ آپ کا جی بھی WhatsApp ہو یا آپ کا official WhatsApp ہو تو اگر آپ کو کسی بھی WhatsApp کے اوپر یہ والا problem دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی جو آپ کا WhatsApp ہے وہ بین کر دیا گیا ہے تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کیسے چندی منٹوں میں اپنا نمبر آن بین کرنوا سکتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی اگر WhatsApp بین ہے تو آپ اس کو کیسے ایزی طریقے سے چلا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہرے تو یہاں پر اپنا واتس 합 ایپ اپن کرکے یہاں پر اپنا نمبر لگا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنا نمبر لگا دیا اور نمبر لگانے کے بعد یہاں پر دوستو آپ کو لائیو کر کے اسی لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ مجھے یہاں پر کون سی پروбلم آ رہی ہے اور آپ نے اس پروбلم کا کیسے اپنا سولف کرنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پہ مجھ کو نمبر نارٹ ویریفائیڈ کر کے لکھے نظر آ گیا اور یہاں پہ نیچے دوستو آپ کو یہاں پہ یونیوٹ دی افیشل واتس اپ تو لوگین والا مسئلہ آ رہا ہوگا دوستو اگر آپ کو بھی یہاں پہ یونیوٹ دی افیشل واتس اپ تو لوگین والا مسئلہ آ رہا ہے تو دوستو اب آپ نے یہاں پہ سیمپل سے کیا کرنا ہے دوستو جو بھی آپ کا واتس اپ یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے جی بھی یا سیمپل وارٹس اپ جو بھی آپ کا یہاں پہ بیان ہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے سیمپل سے اگری اینڈ کنٹینو کے اوپر کلک کر لینا اور یہاں پہ دوستو آپ نے سیمپل سے اوپر تھری ڈوٹس کا اوپشن آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ دوستو آپ کو ہیلپ کا اوپشن دیکھنے کو مل جائے گ تو یہاں پہ دوستو اپنے سیمپل سے ہیلپ والا جو آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اپنے سیمپل سے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یہاں پہ پیج آ جائے گا describe your problem اوپر یہاں پہ کر کے اور اس کے نیچے یہاں پہ آپ کو visit our help center کا اپشن یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ اپنے سیمپل سے visit our help center والے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ دوستو اپنے سیمپل سے یہی والا method apply کرنا ہے جو یہاں پہ میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جو بھی whatsapp ban ہے آپ سیمپل سے اس کو unban یہاں پہ کر لیں تو یہاں پہ دوستو اپنے search help articles یہاں پہ لکھا ہوا ہے دوستو یہاں پہ اپنے سیمپل سے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے about account ban تو یہاں پہ دوستو اپنے سیمپل سے یہ والا لکھ کے search کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے دوستو یہ والا page آ جائے گا تو دوستو یہاں پہ اپنے سیمپل سے about account ban جہاں پہ لکھا ہوگا دوستو یہاں پہ اپنے سیمپل سے اس کے اوپر آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں about account ban والا ہوں میں یہاں پہ option نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ دوستو اپنے سیمپل سے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سب سے نیچے یہاں پہ اس کو سکرول کر کے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو کونٹیکٹ اس کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا چھوٹا سا تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سے کونٹیکٹ اس والے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو بار بار بتا رہا ہوں آپ کا کوئی بھی واتساب بین ہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سے یہی والی ٹرک لگانی ہے اگر آپ کا جی بی واتساب ہے افیشر واتساب ہے یو واتساب ہے ایف ایم واتساب ہے اینی وان اگر آپ کا کوئی بھی واتساب ہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سے یہی والی ٹرک لگانی ہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سے دوبارہ نیچے یہاں پہ کونٹیکٹ اس والے اپشن کے پر کلک کر دینا ہے اور اب یہاں پہ اپنے سیمپل سے یہاں پہ آپ کو کونٹیکٹ اس کا پہلے نمبر پہ جو چھوٹا سا اپشن نظر آ رہا ہوگا فار آل پہچن ریلیٹیڈ ٹو واتس اپ یہاں پہ کونٹیکٹ اس اس کے آگے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اپنے سیمپل سے کونٹیکٹ اس والے اپشن کے پر کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ بہت سے دوست کیا کرتے ہیں یہاں پہ دریکٹری پیل سینٹ کر دیتے ہیں تو ان کا نمبر جو ہے وہ آن بہن نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں پہ سیمپل سے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے سیمپل سے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو یو ایس پلاس وان جہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ دوستو اپنے اس کے پر کلک کر کے یہاں پہ آپ نے سیمپل سے اپنی کنٹری سیلیکٹ کر دینے ہیں تو آپ جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سمپل سے اپنی وہ والی کنٹری سیلیکٹ کر لینے اور اس کے آگے دوستو جو آپ کو چھوٹا سا بوکس نظر آ رہا ہوگا دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا وہ والا نمبر لکھ لینا جو کہ آپ کا بین کر دیا گیا تو کوئی بھی جو آپ کا یہاں پہ نمبر بین کر دیا گیا آپ نے سمپل سے یہاں پہ اپنا وہی والا نمبر لگا لینا ہے تو نمبر لگانے کے بعد دوستو اس کے نیچے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ایمیل اڈریس کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ کنفرم ایمیل اڈریس کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا وہ والا ایمیل لگانا ہے جو کہ آپ کے پاس مجود ہو اس وقت جو آپ کے موبائل میں ایمیل چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے سمپل سے ان دونوں بوکس میں ایک ہی وہی والا ایمیل لگا دینا ہے تو یہاں پہ میں نے دونوں میں ایک ہی ایمیل بھی لگا لی گیا اور اوپر میرا جو نمبر بین ہے تو یہاں پہ میں نے سیمپل سے وہ بھی لکھ لیا ہے یہ والا کام کرنے کے بعد دوستو آپ نے سیمپل سے اس کو اوپر کی طرف ایسے سکرول کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو لکھانا زر آرہا ہوگا how do you use whatsapp مطلب جب آپ کا نمبر بین ہوا تو وہ آپ کا کس موبائل میں تھا آئی فون میں تھا ڈسکٹوپ مطلب ٹیپ بغیرہ میں تھا یا انڈروائیڈ میں تھا مطلب آپ کا سیمپل ٹاچ موبائل میں تھا تو یہاں پہ دوستو اپنے سیمپل سے اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو یہاں پہ آپ نے آئی فون کو سیلیکٹ کر لینا ہے نہیں تو یہاں پہ آپ نے سیمپل سے انڈروائیڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میرے پاس انڈروائیڈ میں ہے تو یہاں پہ میں سیمپل سے انڈروائیڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اپنے اس کو اوپر کی طرف سکرول کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دوستو جو انبین کرتے وقت اگر آپ کا کوئی بھی واتس اپ بین ہے تو یہاں پہ آپ نے انبین کرتے وقت اس چیز کا خاص کیال رکھنا ہے تو یہاں پہ دوستو اپنے سیمپل سے کیا لکھنا ہے یہاں پہ دوستو اپنے سیمپل سے یہ والی اپیل لکھ لینے گا جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ میں نے پہلے لکھے رکھے ہوئی ہے تو یہاں پہ اپنے سیمپل سے اس کا سکرین شوڈ لے لینا ہے یا یہاں پہ آپ نے اس کو اپیل کو دیکھ لینا ہے آپ نے سیمپل سے سیمٹو سیم یہی والی اپیل لکھنی ہے تو یہاں پہ دوستو جہاں پہ میں نے مائی بین نمبر لکھا ہے تو دوستو اس کے آگے یہاں پہ آپ نے اپنا وہ والا نمبر لگا لینا ہے مطلب یہاں پہ لکھا ہے مائی بین نمبر مطلب جو آپ کا نمبر بین ہے دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ نے ہاپی kidnapping سجاب والی option کے اوپر کلک کردینا اور اب اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے آپ پر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نہیں sat rein اوپر کی طرف ہیسے تھوڑا سا scroll کرنا ہے اور نیچے یا پر آپ کو send question کا option ملے گا تو یہاں پر آپ نےrange question کے اوپر کلک کرکے دوستو یہاں سے آپ کے اپیل کو send کردینا اب appeal send ہو گیا appeal send کرنے کے بعد دوستو، یہاں اپنے یہ والا کام لازمی کرنا ہے یہ والا کام کرنے کے بعد دوستو اپنے سمپل سے یہاں سے بیک آ جانا اور جو بھی آپ کا وات سا بین ہے دوستو اپنے سمپل سے اس کے اوپر ایسے کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ اس کو اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو ایگری انڈ کنٹینیو کا اپشن ملے گا تو یہاں پہ اپنے سمپل سے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوستو ابھی بھی آپ نے اپنا نمبر لوگن نہیں کرنا کیونکہ ابھی آپ کا نمبر انبین نہیں ہوا تو دوستو اب آپ کو دوستو آپ کا سمپل سے کیا کرنا ہے اب دوستو یہاں پہ اپنے three dots کے اوپر دوبارہ سے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے link as companion applies والے option کے اوپر کلک کر دینا ہے اب دوستو اس کے اوپر کلک کرنے سے کیا ہوگا یہاں پہ آپ کے سامنے qr code سے آ جائے گا اور دوستو جو آپ کا نمبر بین ہو گیا ہے دوستو اب آپ نے اپنے دوسرے موبائل میں وہی والا نمبر ایک منٹ کے لئے لوگن کر لینا ہے اس میں لوگن کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اس والا جو qr code آپ کے سامنے آ رہا ہوگا دوستو آپ نے اس کو سمپل سے سکین کر لینا تو یہاں پہ میں اس کو سکین کر لیتا ہوں تو دوستو اس کو سکین کرنے سے کیا ہوگا جو آپ کا whatsapp نمبر بین ہوگا دوستو وہ آپ کا دوسرے موبائل میں لوگن ہو جائے گا تو دوستو وہ آپ کا سمپل سے اس میں یہاں پہ کنورٹ ہو جائے گا ریپلیس ہو جائے گا تو یہاں پہ میں سمپل سے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں تو دوستو جب آپ کا ایسے واتس آپ چل جائے تو دوستو اپنے سمپل سے کیوں کرنا ہے اب آپ نے سمپل سے دوستو جو آپ نے اپیل سینڈ کی ہوگی دوستو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دوستو آپ کو ایک میسیج آئے گا آپ کا نمبر آنبین کر دیا گیا ہے تو یہ جو دوستو اپنے لنک اڈوائس کے ذریعے یہوالا واتس آپ آپ نے چلائے ہوگا دوستو اپنے سمپل سے یہ کیا کرنا ہے اپنے سمپل سے اپنا یہوالا کاؤنٹ رموو کر دینا جس موبائل میں آپ کا واتس اپ نمبر بین تھا دوستو اپنے سیمپل سے ایزی طریقے سے جیسے آپ ڈریکٹ اس میں اپنا نمبر لوگن کرتے ہیں اپنے سیمپل سے اپنا نمبر اس میں لگانا ہے تو آپ کا نمبر ڈریکٹ ہی لوگن ہو جائے گا 24 گھنٹے کے بعد یہ طریقہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ آپ کا جو واتس اپ ہے اگر آپ کو ابھی یوز کرنا ہے تو آپ ابھی اس طریقے سے بھی اپنا واتس اپ جو ہے وہ پرمانٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر اپنے اپنا انبین نمبر ہی چلانا ہے تو دوستو آپ کو 24 گھنٹے کا ویٹ کرنا ہوگا جو آپ نے اپنے پیل سینڈ کیا دوستو اس کے اوپر آپ کو ایک میسج آئے گا کہ آپ کا نمبر انبین کر دیا گیا ہے 24 گھنٹے میں لازمی وہ میسج آئے گا تو آپ نے سیمپل سے اپنا وہ والا نمبر ڈریکٹ اس میں لوگن کرنا ہے تو آپ کا ایزی طریقے سے لوگن ہو جائے گا جو ایسے ہی آپ اپنا کوئی بھی واتس اپ نمبر جو آپ کا بیان کر دیا گیا ہے وہ آپ سیمپل سے ایزی طریقے سے ایسے یوز کر سکتے ہو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں تو ملتا ہوں آپ سے ایسے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ